السلام علیکم ہیلو ہی ایویوان ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو اللہ ویلکم بیک ٹو آن ای دی ولاغ ایویوانا ہاں اگر رہی ہونگی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آمین تو آج ہم بنا رہے ہیں وائرل شامی کباب تو اس کی لیے جو ہے ویڈیو میں لاس تک بنے رہے تو چلیے ویڈیو کہتے ہیں سٹارٹ اور جنہوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیون بھی ضرور کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شامی کباب بنانا جو ہے بہت ہی ایزی ہے اور یہ جو ہے نا زیادہ ٹائم بھی نہیں لے گا فٹا فٹ سے جو ہے نا بن ہی جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پر جو ہے نا ایک چھوڑی سی بیک بنائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون پتمیر اور پھر ایک جو ہے میں نے دال چین یہاں پر add کر دی ہے اور one ٹیبل سپون جو ہے نا میں یہاں پر black paper seats add کر دوں گی اور نیکس جو ہے نا یہاں پر میں نے دو بڑی لائچی add کر دی ہے اور چار پانچ جو ہے نا چھوٹی لائچی میں نے یہاں پر add کر دی ہے نیکس یہاں پر میں add کر رہی ہوں تیز پتہ اور پھر نیکس جو ہے یہاں پر میں add کر رہی ہوں تھوڑا سا long اور یہاں پر جو ہے ہم بہت ہی soft کپڑا لیں گے جیسے کہ ململ کا ہو گیا اور اس طرح سے جو ہے نا یہاں پر ہم بیک بنائیں گے اس طرح سے چھوٹا سا اور اس کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے ہم نوٹ لگا دیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ بن جائے گا یہاں پر جو ہے نا آج تھوڑا سا لائٹ کا مسئلہ ہو چکا ہے لائٹ جو ہے گھر پر نہیں تھی اور آج ہمیں یہ بنانا بھی تھا اور شور بھی کرنا تھا تو اسی لئے جو ہے ایک ہاتھ میں میں نے فون پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے نا فلیش والی لائٹ تھی خیر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیا ایک کیجی مٹن والا گوش اور نیکس یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہاف کیجی چنے کی دال اور اس کو بھی جو ہے نا ہم نے ہاف این آور کے لیے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور دھو کر جو ہے ہم نے یہاں پر کوکر میں ایڈ کر دیا ہے نیکس یہاں پر میں نے ایڈ کیا ون ٹیبل سپون حلدی میں نے یہاں پر ایڈ کیا اور جو پوٹلی جو بیک ہم نے بنایا بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی ایزی ریسیپی ہے نیکس ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے ٹو انین جو ہم نے چاپ کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے پر ایڑی سپنگ گانگی ہے پانی پیاری میں ہم pretty اچھے پھر پ Estate آج کل ویوز مجھے بہت ہی کم آ رہے ہیں تو پلیز جو ہے میری ویڈیوز کو جو ہے فورڈ کریں جیسے کی میری ویڈیوز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں فرنس کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ تاکہ جو ہے بہت ہی اچھا مجھے ریسپونس ملے آپ مجھے سپورٹ کریں خیر انیوز ہم نے جو ہے یہاں پر ککر کی لیٹ کو جو ہے ہم نے یہاں پر لگا دیا ہے اور نیکس جو ہے بہت اچھے سے جو ہے نا پراپر سے وہ گلنا چاہیے گوش تو آراؤنڈ 11 to 12 یا 10 to 12 سیٹیز جو ہے وہ آنی ہی چاہیے نیکس یہاں پر جو ہے نا بس ہم پرپیر کر رہے تھے چلیز کو جو ہے نا ہم یہاں پر اس طرح سے جو ہے نا یہاں پر ہم نے چوپر میں ڈالا ہوا تھا چلیز کو اور وہ کام نہیں کر رہا تھا تو بس یہاں پر محمد اور مومی ملکو جو ہے وہ بس فٹ کر رہے تھے تاکہ وہ اچھے سے کام کرے یہ ایسے چلیز جو ہے نا ہم نے چوپر پر ڈالا ہوا تھا تھوڑی سی باریک پیسنے کے لیے اور ایک اور سائیڈ میں ہم نے مینٹ لیوز لے لیا ہے ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے نا ہم پیسی بھی چلی کو جو ہے یہاں پر آپ ہائٹ کر دیں گے تو خیر ہمارا گوش جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے 10 to 12 سیٹیز جو ہے وہ آ چکی ہے اور اچھے سے گلنا چاہیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو جو ہے نا ہم اچھے سے میش کریں گے تو اس طرح سے ہم نے اس کی پوٹلیا جو ہے یہ بیک ہم نے بنایا تھا ململ والا وہ ہم نے نکال دیا تو مومن جو ہے نا یہاں پر یہ شوٹ کر رہا تھا تو بہت ہی جو ہے کیامرہ کو کوکر کے اندر ڈالنے میں چاہیے تو پورا دھوا جو ہے نا پورا کیامرہ کے اس کے اوپر جو ہے لگ چکا تھا خیر اس کو ہم نے کلین کیا پھر یہاں پر جو ہے اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بہت ہی یہ سوفٹ بنا تھا ایک دم سے پورا گل گیا تھا اور بہت ہی مزیدار سی جو ہے نا کچبو آ رہی تھی الحمدللہ سے ہر اس کو جو ہے مومن ابھی اس کو میش کر رہی ہے اچھے سے ہم اس کو میش کر دیں گے ایک دم جو ہے اس کو بھی جو ہے ہم یہاں پر سکویس کر کے آٹ کر دیں گے پھر نیکس پر جو ہے Na ہم بھونا ہوا جیرہ پاوڑر 1общ اٹ کر دیں گے اور 1 secondary کی لاز میش پاوڑر آٹ کر دیں گے آر واٹ ایس پون جو ہے گرم مسالہ آٹ کر دیں گے پھر اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اور جو چاپ ہوئے چلی تھی نا وہ بھی ہم یہاں پر آٹ کر دیں گے اچھے سے اور اس کو جو ہے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے پھر اس کے بعد جو ہم اس کو شیپ دے دیں گے اچھا کباب والا جو ہوتا ہے نا اس طرح کا ہم شیپ دے دیں گے اور یہ بہت ہی ایزی ریسی بھی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا بہت ہی آسان ہے بس یہ جو ہے نا وائرل مٹن شامی کباب ہے آپ چاہئے تو اس سے چکن کباب بھی بنا سکتے ہیں سین پروسس آپ ایسے ہی سین بنائیں اور بس چکن اٹ کریں مٹن کے علاوہ تو یہ بھی بہت ہی مزیقہ بنتا ہے بہت ہی اچھا بنتا ہے میں نے چکن کباب جو ہے نا بہت بار ٹرائے کیا ہے بہت ہی مٹن کباب جو ہوتا ہے نا شامی کباب this is the first time تو آج ہم نے پرپیر کیا تھا تو یہ بھی بہت ہی مزیقہ بنا تھا بہت کمپیرنگ کی حساب سے جو ہوتا ہے نا شامی کباب ٹھیک تھاک لگتا ہے بہت ہی بہت ہی مس بنتا ہے بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ مزاتا ہے یہاں پر مومی اس طرح سے اس کو شیب دے رہی تھی اس کو شیب دے کر تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو شالو فرائی کریں گے فٹا فٹ سے آپ اس طرح سے شیب دے دیں گے آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی بہت ہی یہ تیسٹی بناتا بہت ہی لا جواب بناتا خیر موسیقی 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 تو یہ رہا دوسرا دن اور یہ دوسرے دن کی ویڈیو کلپ ہے اور یہاں پر بھی جو ہے آج آراؤنڈ ایٹ او کلوک رات کے ہو رہے ہیں تو آج جو ہے نا میرے انٹی کے گھر سے پیزا رہا ہوا تھا تو میں نے سوچا ہے اس کو بھی جو ہے ویڈیو میں کپچر کر دیتی ہوں اور یہ بہت ہی مزی کا پیزا تھا بہت ہی مزیدار تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مومد جو ہے نا آج کل بچوں کو ٹیوشنز لے رہا ہے تو ایک جو ہے ابھی بچہ آیا ہوا ہے وہ بھی نائن سٹینڈر میں ہے تو ایف آپ بھی اپنے بچوں کو ٹیوشنز جھون رہے ہیں اور جیسے کہ نائن سٹینڈر ہو گئے تو آپ ہمارے گھر پر بیچ سکتے ہیں میں آپ کو نیچے کانٹیک نمبر جو ہے مومد کا مینشن کر دوں گی تو فردر ڈیٹیلز اور آل کے لیے آپ اس کو کانٹیک کر سکتے ہیں تو آج جو ہے مومد بہت ٹائم کے لیے بہت زیادہ فری ہے تو اس کا کالیج ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے تو اسی لئے آج کل مومد نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ٹیوشنز لے گا آج سے تو ایک بچہ جو ہے آلریڈی آ چکا ہے اور فیز اور آل جتنا بھی سٹرکچر فیز سٹرکچر ہوگا وہ سب کچھ جو ہے آپ کال کر کے پھوچ لیں اور یہاں پر جو ہے ہم نے پیزا کو جو ہے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے یہی ہمارا جو ہے نا ابھی ڈینر ہوگا بیکس ڈینر کے ٹائم پر ہی آنٹی کے گھر سے پیزا آیا ہوا تھا تو بس وہی ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی کھانے کے لیے اور میں نے اس کو بھی اسی لئے ہی کیپچر کیا اور آج بہت دنوں بعد جو ہے نا میں نے میرے نیلز کے اوپر مہندی لگائی ہوئے ہیں لیک بہت دنوں بعد جب سے آئیزل بان ہوئی میری مہندی لگانا جو ہے نا بہت ہی میس ہو رہا تھا لیک میں ہر اوکیشن پر لگاتی ہوں ابھی ورنہ تو میں ڈیلی لگاتی تھی مجھے مہندی اتنا پسند ہے مجھے وائیڈ نیلز بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو ایوری ٹائم میں میک شور کرتی تھی کہ میرے نیلز جو ہے نا ایوری ٹائم ریڈ ہی رہے ہیں بہت جب سے آئیزل ہوئی تب سے بہت ہی میں بیزی ہو چکی ہوں ولاغنگ میں شوٹنگ میں بچوں میں تو بہت زیادہ تو اسی لئے بلکل ٹائم نہیں مل رہا تھا اور آج بہت دنوں بعد لیک میں نے شاید جب میرے حزبن آئے تھے چھوٹی عید پر تب ہی میں نے لگا تھا اور اس کے بعد میں نے لگایا ہی نہیں تھا پھر بہرحال ابھی ہمارا پیزا جو ہے یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے بیک ہو کر جو بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا تھا ایکچولی میں تو فٹا فٹ سے جو ہے آپ یہ پیزا کو جو ہے انجوئی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں جاؤں گی میرے کیزن کے طرف وہاں پر جو ہے مجھے مہندی لگوانی ہے ہاتھوں میں تو وہاں پر جاؤں گی پھر اسی ویڈیو کو جو ہے میں وہاں پر کانٹینیو کروں گی تو آپ جو ہے اند تک ضرور بنے رہے ہیں اور یہ پیزا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت 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 ہی مزے کا تھا بہت ہی اچھا تھا اس کو کھا کر بہت ہی خوشی ہوئی خیر اینیوئیز تو یہاں پر جو ہے میں میری کزن کے طرف جو ہے آ چکی ہوں اور میری مہندی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے اور میری کزن جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا مہندی لگاتے ہیں جو بہت بہت ہی اچھا بہت ہی باریکی سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہی تا بس آج کا ویڈیو جو ہے بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور آپ ویڈیو کو جو ہے اند تک ضرور دیکھیں لانس میں آپ کو مہندی کا لک بھی نظر آ جائے گا خیر اینیوئیز یہاں پر جو ہمارا مہندی ایک ہاتھ کا جو ہے میرا ہو چکا ہے تو یہی تا آج کا ویڈیو آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تکیر بیالہ حافظ اور اپنی دعا مجھے ضرور یاد رکھے گا اور تکیر بیالہ حافظ